بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج پورے پاکستان میں پورے دنیا میں جہاں پر بھی عید بنائی جا رہی ہے ان کو ہم عید مبارک بات دیتے ہیں اور کچھ موالک جو ہیں بھارت سمیت بنگلدی سمیت کچھ موالک کل عید بنائیں گے تو انہیں بھی کل ہم عید مبارک ضرور کہیں گے تباہ مسلمانوں کو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ دس تاریخ ہے آج اور جو اسرائیل ہے وہاں پر صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ کچھ خبریں اگر آپ سنیں گے تو آپ ہی کانوں کو یقین نہیں آتا لیکن میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کے سامنے تمام حقائق کو باقاعدہ رکھوں چاہے وہ کڑوا ہو میچھا ہو آپ کو پسند آئے نہ آئے کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے میری پسند کی خبر سنائیں تو پسند کی خبر نہیں ہوتی خبر خبر ہوتی ہے اور آپ ایک امانت کے طور پر اس خبر کو سامنے رکھ دیجئے اب وہ کسی کو پسند آتی ہے نہیں آتی ہے وہ اپنی جگہ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے اس کی عبادی تقریباً ایک کروڑ ہے ایک کروڑ سے کم ہے مگر ایک کروڑ مان لیجئے اس میں سے بائیس لاکھ جو ہیں وہ عرب ہیں عرب مسلمان ہیں اور یہ عرب مسلمانوں میں سے اقصریت وہ ہے جو پہلے کبھی فلسطینی ہوا کرتے تھے انہوں نے اپنی زمین نہیں چھوڑی اور انہوں نے سرنڈر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زمین پر اپنے گھر میں رہیں گے ہمیں بدخل مت کیجئے اور ہمیں نیشنلٹی دے دیجئے اور آج بھی اسرائیل کی یہ آفر ہے غزہ کیلئے اور ویسٹ بینک کیلئے کہ اگر وہ اسرائیل نیشنلٹی لے لیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا یا ان کو زم کر دیا جائے گا اور فلسطین کو مٹا دیا جائے گا دنیا سے کہہ دیا جائے گا کہ جب وہ زم ہو رہے ہیں تو دنیا کون ہوتی ہے بولنے والی وہی پر جو عرب ہیں ان کے اوپر یہ سختی نہیں ہے کہ وہ لازمی طور پر آئی ڈی ایف کا حصہ بنیں گے یعنی کہ عام زبان میں کہوں تو اسرائیلی فوج کا حصہ بننے کی ذمہ داری یہودی یا زائنسٹ کی ہے عرب کی نہیں ہے حالانکہ وہ اسرائیلی ہوتے ہیں تو ان پر بہت کم پریشر ہوتا ہے لیکن یہاں پر آپ کے میں علم ملی آؤں کہ اس کے باوجود آپ کو آئی ڈی ایف کے اندر جو عرب فوجی ہے مسلمان عرب فوجی ان کی تعداد بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے اور یہ آپ سکرین پر میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں کہ اس ملیٹری پروٹیکٹ اس آل یعنی کہ اسرائیلی فوجیوں اسرائیل کی فوج میں عرب کیا کر رہے ہیں عرب مسلمان اور اگر عرب مسلمان ہیں تو وہ لڑکا رہے ہیں وہ لیبیا میں لڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں لیبیا بھیجا ہے ایک اسٹوری نے پڑھی اس کے اندر آپ اس کو آج کا آر ٹی چیک کر سکتے ہیں اور یہ ہڈی کھولی جئے کہ آپ کو ملے جائے گی میں آپ کو ٹائم نہیں لوں گا میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں عام زوانے بتا رہا ہوں جو میرا کام ہے بتانا ایک فوجی اس میں ایک ذکر کرتا ہے کہ اس فوجی کو لیبیا بھیجا گیا لیبیا بھیجا گیا لڑنے کے لیے اس کی ٹانگ ضائع ہو گئی وہ کسی کام کا نہیں رہا اب اس کی ٹانگ ہے ہی نہیں تو وہ ریزر فوجی بھی نہیں بن سکتا کیونکہ وہاں پر ریزر فوجی کا بھی کونسپٹ ہے تو کہتے ہیں کہ اب وہ ٹی وی پروگرامز کے اندر دفاع کرتا ہے آئی ڈی ایف کو اور یہودیوں کو اور اسرائیل کو اپنے ملک کو کہتے ہیں کہ میں اسرائیلی ہوں تو اسرائیل کی پروٹکشن میرے پر واجب ہوتی ہے میں تو نہیں ہوں کوئی اور ملک کا کوئی ملک بھی میرے سامنے ہے اسرائیلی ہوں تو میرا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اسرائیل کے لیے فائٹ کرنی ہے بے شک اسرائیل غلط ہویا سائی تو اس ٹائم آج وہ جب کرتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ واقعی میں آپ کے دل میں کوئی وہ نہیں آتا آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کیونکہ اس ٹائم پروٹسٹ تو ہو رہے ہیں ایک یہودی بھی پروٹسٹ کر رہا ہے اسرائیل کے اندر فلسطینیوں کے لیے ربی بھی کر رہے ہیں ان کے جو ربیز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کا ملک ہے نہ ظلم کرو تو تمہارے تم تو عرب ہو تمہارے دل میں نہیں آتی یہ خیال وہ کہتا ہے کہ جی میرے دل میں نہیں آتا یہ خیال اور میرا دل جو ہے وہ زائنظم کے ساتھ ہو ساتھ ہے وہ زائنظم ہو چکا لیکن تمام چیزیں دنیا کا حصہ ہیں آپ کو ماننا پڑے گا یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ بات چل رہی ہے بٹوین ایران اور اسرائیل اٹیکس دونوں کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ایران نے بولا کہ آپ کوئی بھی جو سفارت خانہ محفوظ نہیں ہے تو آج پریکٹیکلی تقریباً 35 سفارت خانہ خالی ہو گئے اگر اس نے کہا ہوتا اور یہ صرف بیان ہوتا تو ایک سفارت خانہ بھی خالی نہیں ہوتا لیکن چونکہ 35 سفارت خانہ خالی ہوئے ہیں لہذا مطلب یہ ہو کہ وہ ڈھرے تو ہیں ان کو تھریٹ ملی ہے اور انہوں نے اس کے اوپر ریاکشن دیا ہے بھاگے ہیں وہاں سے تو وہ کبھی بھی نہ بھاگتے اگر ان کو یقین ہوتا کہ ایران صرف بول رہا ہے کرے گا نہیں تو ایران کرے گا اس لیے انہوں نے وہاں سے ختم کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تل عبیب کو ہم تباہ ورباد کر دیں گے مطلب ہم جو حملہ کریں گے ہم آپ کے تل عبیب کو تباہ ورباد کر دیں گے اس کے اوپر اسرائیل کا ریاکشن آیا ہے آپ کے نظر کر رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ready to attack ایرانیان نیوکلئر سائٹس یہ یوکی میڈیا کہہ رہا ہے یوکی میڈیا بول رہا ہے کہ اگر تل عبیب کے اوپر مزائلوں کی بارش کی گئی کل آپ کو میں نے گنوائے تھے نو قسم کے مزائل ہیں جو نو قسم کی رینج رکھتے ہیں اور وہ اٹیک کریں گے تل عبیب کے اوپر تاکہ ان کی جو backboneیں اتر اوڑ دی جائے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے تل عبیب پر اٹیک ہوتا ہے تو ہم اپنا جو اس کا بدلہ لیں گے ہم آپ کی تمام نیوکلئر سائٹس جن کی انہوں نے تصاویر شائع کر دیں انہوں نے کہا یہ والی یہ والی یہ والی یہ والی سب بڑا دیں گے آپ کی تو اب یہ جو چیز ہے یہ چیز دیکھی جائے گی کہ اگر آپ ہمارے شہر پر حملہ کریں گے تو ہم آپ کی نیوکلئر ایسٹس کے اوپر حملہ کریں گے یہاں پر آپ کو میں ایک خبر دے دیتا ہوں آپ کو شاید پسند نہیں آئے گی مگر بارال میں نے افسر کہا کہ خبر خبر ہوتی ہے پسند آنے نہ آنے کی بات نہیں ہوتی ہے یہاں پر مراکش جو ہے مراکش جو ہے وہاں پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر تنقید کرنے والوں کو قید کی سزا کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے ایک صاحب تھے خبر دے رہا ہوں اسی میں سے ایک صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی اس کو ریورس کریں بہت ظلم ہو گیا ہمارا فیصلہ حکومت کا غلط ہے اس کو ریورس کریں ہم اس کو نہیں مانتے کیا ہم ریورس کریں تعلقات نورولائزیشن جو آپ نے کی ہے اس کو آپ کٹ ڈاؤن کریں ختم کریں ہم نہیں مانتے ہیں جب یہ چیز آئی تو انہیں حکومت نے ان کے اوپر کیس کیا ریاست نے کیس کیا کہ آپ بھڑکا رہے ہیں ریاست کے خلاف عوام کو کہ وہ کھڑی ہو جائے اور ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کر دے اور ہماری جو سب فارد تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ عالمی اس میں آپ دخل نازی کر رہے ہیں پان سال قید قصور کیا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات حتم کیجئے اس بات کی اوپر وہ صاحب جو ہیں اللہ ان کو عجر دے گا لیکن پان سال قید جو ہے وہ آپ کٹ رہے ہیں یہاں پر ترکی نے غزہ میں جنگ بندی تک اسرائیل کو باز باز دگا رہا ہوں باز مسنوعات پر برامدگی پر پابندی آئیت کر دی ہے یہ مکمل پابندی نہیں ہے میں نے کہا یہ باز یعنی کہ تقریباً اس کا اطلاق جو ہے وہ چون اقسام کی مسنوعات پر ہوگا جن میں مختلف اقسام کی الومینیم اور سٹیل مسنوعات پینٹ بجلی کے تار تامیراتی سامان ایندھن اور دیگر سامان شامل ہے یہ مکمل پابندی نہیں ہے مجھے امید تھی کہ اس جو جو ترکی ہے وہ کہے گا کہ جب تک نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل تب تک ہم مکمل بائیکارٹ کرتے ہیں لیکن اس کا بھی اسرائیل نے جواب دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ نمبر ایک تو ہم آپ کو ریورز پابندی لگائیں گے نمبر ایک آپ نے یک طرف پابندی لگا کر خلاف ورزی کیے تو آپ اپنے اپنی بزنس تباہ کر رہے ہیں کس کے لیے پلسطین کے لیے مت کیجئے یہاں پر ایک خبر واقعی دے دیتا ہوں وہ جو ہے وہ آگے ہم کمپلیٹ کر لیں گے اور وہ یہ ہے کہ ایک خبر ایک سوال تھا جو آپ نے کیا تھا میں ایک جواب دیتا ہوں وہ یہ تھا کہ یوکرین جو ہے وہ اٹیکس کرتا ہے کیا وہ بھی اٹیک کرتا ہے ریشیہ کے اوپر جو جواب ہے یس کرتا ہے نمبر ٹو امریکہ نے امریکہ نے اسے کہا ہوا ہے کہ کیا آپ دیپ انسائیڈ ریشیہ اٹیک کر سکتے ہو اس کا جواب بھی یس ہے وہ دیپ انسائیڈ ریشیہ بھی اٹیک کر سکتا ہے کیا وہ عوام کو نشانہ بنا سکتا ہے کیف اس کا جواب بھی یس ہے لیکن یو ایس نے کہا ہے کہ میں نے ایک بات سمنا کیا ہوا ہے وہ آپ کی خبر بھی ہے اور میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یو ایس نے کہا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جو مرضی کرو لیکن جو ریشیا کا آئل ڈیپو ہیں آئل ریفائنریز ہیں اس کو ٹارگیٹ مت کرنا آئل کے اوپر بلکل بھی مت آنا بس اس کو بچاؤ باقی جو مرضی کرو تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں جی ریشیا کے آئل سے پیار کیوں ہے یو ایس اے کو پیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو ہٹ کر دیا آئل کو آئل ریفائنریز تباہ کی یا آئل کے اوپر ڈیپو پیانگ لگا دیا کچھ بھی بھوا دنیا بھر میں آئل کی پرائس کو آنگ لگ جائے گی اور اس کو کوئی کنٹرول یعنی کہ بے شک وہ سعودی ریویہ ہو چاہے وہ پھر امریکہ ہو چاہے پھر وہ ارجن ٹھائی نہ ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو لیکن آئل پرائس کو یعنی کہ اگر سمجھ لیجئے اگر آج پاکستان نے پیٹرول تین سو روپے کا ہے اگر تین سو روپے کا ہے تو اگر یکرین نے آئل ڈیپو پہ اٹیک کر دیا رشیہ کے آپ لنک دیکھئے یہ جنگیں جس طرح اثر کر دی ہیں اور اگر اٹیک کر دیا ریفائنریز کے اوپر تو آپ کے پاکستان پیٹرول چھے سو کا ہو جائے گا اگر وہ چھے سو کا ہو جائے گا تو جو چیزیں بھی آپ کو آج مل رہی ہیں مطلب آپ کہتے ہیں کہ دودھ دو سو روپے کلو ہے مجھے پتہ نہیں تو وہ چار سو روپے کا ہو جائے گا آپ کی جو تنخواہ ہے وہ رہے گی پچاس ہزار اور آپ کی جو قوت خرید ہے وہ ففٹی پرسنٹ گھر جائے گی ہوا کیا ہے یکرین نے اٹیک کیا رشیہ کے اوپر اور آپ کے گھر کے اندر یہ مسئلہ پیدا پیدا ہو یہ دنیا اس طرح اب جڑ گئی ہے تو آپ کو خبر دینا ضروری سمجھا اگلی ویڈی ملتے ہیں لابس